موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ شب برات یعنی شابان کی پندرہوین رات جس کو نصف شابان بھی کہتے ہیں مسلمانوں میں ایک زمانے سے اس موضوع کے اوپر بحث چلی آ رہی ہے کہ کیا شب برات کو منانا جائز ہے یا اس سلسلے میں کسی بھی طور سے کوئی احتمام کرنا محفل ميلاد ہو یا نماز، عبادات، اذکار اور خاص طور سے قبرستان میں حاضری دینا قبرستان کی زیارت کرنا قبروں کے پاس جانا اور اپنے محبوبوین اور مرحومین کو یاد کرنا آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کی تمام تفسیر تمام معروف مسالک کے اعتبار سے پیش کریں گے سب سے پہلے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت کا ذکر کسرت سے کیا کرو موت کے ذکر کا ایک طریقہ قبرستان میں جانا ہے قبرستان جانے کا مطلب ہے تنہائی کہ اس کے گھر کو دیکھنا اور اسے عبرت حاصل کرنا سب دن، سب راتیں، سارے ہفتے، سارے مہینے سب کچھ اللہ تعالی کا ہے سب ہی مقدس ہیں، سب ہی محترم ہیں اور سب اس مالک کا انام ہیں تا مگر ایک مہینے کو دوسرے مہینے پہ کوئی فضیلت ہے تو یہ بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے اللہ ہی نے رمضان بنایا اللہ ہی نے رجب شابان بنایا اللہ ہی نے زیقت بنایا محرم بنایا، سفر بنایا لہٰذا اس کا انتخاب بھی اللہ ہی کرے گا بے شک وہ بڑا کرم کرنے والا ہے شابان کا پورا مہینہ فضیلت اور برکت والا ہے اسی لیے شابان کو معظم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان کے اندر عبادات کا خصوصی احتمام فرمایا کرتے تھے بغاری شریف میں ام المومنین سے روایت ہے اللہ کے رسول شابان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھتے تھے مزید بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شابان کے سلسلے میں یہ بھی ہدایت دی ہے کہ اتنا عمل کرو جتنا تم کر سکتے ہو بے شک اللہ تعالی عجر دینے سے نہیں اختاتا یہاں تک کہ تم عمل کرنے سے نہ اختا جاؤ شابان المعظم کی فضیلت اور اس کی اہمیت سے کسی کو بھی انکار نہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مسالک کے درمیان اختلاف پندروی شابان کو شب برات کے منائے جانے کے طور طریقے کے اوپر ہے کوئی بھی مسلک ایسا نہیں ہے جو اس حدیث سے انکار کرے کہ اللہ کے رسول نس شابان یعنی پندروی شابان جسے ہم شب برات کہتے ہیں اس رات قبرستان تشریف لے گئے واقعہ کچھ یوں ہوا عمل مومنین فرماتی ہیں پندرہ شابان کی رات میں نے اللہ کے رسول کو گھر سے باہر دیکھا میں نے دیکھا کہ وہ قبرستان کی طرف تشریف لے گئے قبرستان جنت البقیقہ ایک اور روایت کے مطابق حضرت ماز بن جبل سے روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اس شب میں اللہ تعالی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور حاسد یعنی کینہ پرورکے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ موت کو کسرت سے یاد کیا کرو اور اسی سلسلے میں قبرستان جایا کرو آپ نے اس سے قبل قبرستان جانے سے منع فرمایا اور آپ ہی نے اس کے بعد اس کی اجازت دی اور فرمایا کہ اب میں تم سے کہتا ہوں کہ تم قبرستان جایا کرو یاد رکھنا آج اس قبرستان میں جو لوگ متفون ہیں کل بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے جاؤ گے یہ ہمارا گھر ہے اور ہمیں اس میں آنا ہے قبرستان جانا عبرت کے لیے ہے اگر کوئی شخص قبرستان میں کھڑے ہو کر ہنس رہا ہو کہکہ لگا رہا ہو جشن منا رہا ہو خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہا ہو مزاک اڑا رہا ہو تو اسے قبرستان جانے میں کوئی فائدہ میسر نہ آئے گا اگر کوئی شخص اس ہی کو بنیاد بنا کہ قبرستان جانے پہ بندش لگا دے اور اسے غیر شرعی قرار دے تو یہاں اس سے سوال پوچھا جائے گا کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا جس طریقے سے انجام دیا اگر اسی طور طریقے سے انجام دیا جائے تو اس میں کیا ممانعت ہے علماء اہل سنت کے درمیان اس پہ معمولی اتفاق اور اکثر میں اختلاف موجود ہے یعنی فقہ حنفیہ سے اہل دیوبند یہ رائے رکھتے ہیں کہ پندروین شابان کو شب برات منا کر خصوصی احتمام کر کر مسجدوں کو سجا کر اور قبرستان میں جا کر منائے جانے کی کوئی بھی ترتیب واضح نظر نہیں آتی لہٰذا حد سے زیادہ اگر کوئی چیز ہو یا حد درجہ بھی ہو تو وہ عبادات ہو یعنی آپ عبادات کر لیجئے اذکار کر لیجئے اور یہی کافی ہوگا جبکہ اس کے برعکس اہل سنت الجماعت المعروف بریلوی حضرات اس رات کو مقدس اور مقدم بھی جانتے ہیں اور اسی رات مساجد کو سجایا بھی کرتے ہیں محفل میلات کا بھی انعقات ہوتا ہے اور صلاح تو تسبیح بھی پڑی جاتی ہے یہاں تک کہ قبرستان میں جانے کا ریت، رواج، رسم بقاعدہ تسلسل سے آیاں نظر آتا ہے خود برسکیر پاک و ہند میں کسرت سے لوگ قبرستان کو سجایا کرتے ہیں یا اس میں بلپ اور روشنی کا احتمام کیا کرتے ہیں اپنے مرحومین کے پاس جا کر ان کے لیے دعائے خیر کیا کرتے ہیں اور اس سے زیادہ بڑھ کر گھر میں بھی نیاز اور نظر کا احتمام کیا کرتے ہیں معروف یہ بھی ہے کہ اس دن حلوے پکائے جاتے ہیں جو پڑوسیوں کو مساکین محتاجوں کو باٹے جاتے ہیں اور خود اس کا احتمام گھر میں بھی کیا جاتا ہے کہ مہمانوں کی مہمانداری کی جائے اہل تشریح حضرات اس کو اور ذرا مختلف انداز سے دیکھتے ہیں گویا اب تک کی گفتگو میں اہل تشریح حضرات کے درمیان اس رات کا بابرکت ہونا واضح ہے کامل ہے انتہائی محترم ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اس رات کو ایک اور خاصیت حاصل ہے پندروی شابان کو دنیا بھر میں حضرت امام مہدی ہمارا آپ پہ سلام ہو قیومِ ولادت سمجھا جاتا ہے آپ اسی دن تشریح لائے اور آپ کی آمد سے اس دن کو ایک برکت حاصل ہو گئی اس رات کو بھی یہ فیض آپ ہی کی موجودگی سے حاصل ہوا البتہ شب برات یعنی وہ رات جس دن فیصلے ہوتے ہیں یا پھر تقدیر کے حوالے سے رویجن ہوتا ہے اس پہ بھی علماء کا اختلاف موجود ہے یہ تیہ ہے کہ ہمارے ہاں پتاکے پھارنے چراغان کرنے کی یہ ریت رواج برسغیر تک ہی محدود ہے اور یہ رسم شاید ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایجاد کی ہے مگر ہاں اس رسم کی دیکھا دیکھی اگر ہم احتمامِ حجت کرتے ہیں نیاز نظر یہ کسی بھی طریقے سے مخلوقِ خدا کی خدمت کرتے ہیں جو شرعی طور سے ثابت بھی ہو تو اس میں کوئی حج نظر نہیں آتا اس سلسلے میں مختلف اکابر اپنی آرہ پیش فرماتے ہیں مثلا ڈاکٹر طاہر القادری نے واضح طور سے اس رات کو برکت والی رات اور اس پوری رات میں احتمامِ عبادات کرنے کا حکم واضح فرمایا ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس رات تین مرتبہ سورہ یاسین پڑھی جائے اسی طرح دیگر کلامِ ربانی سے استفادہ کیا جائے الغرض صلاة التصبیح اور اس طرح کی نمازیں بھی پڑھی جائیں اہلِ تشایع حضرات میں نمازِ جعفرِ تیار کا پڑھے جانا انتہائی مستحب ہے یہ وہ عبادات ہیں جو نوافل میں شمار ہوتی ہیں اسی طرح سے ہمارے وہ احباب جن کا تعلق مسلقِ سلف سے ہے یا اہلِ حدیث کہلاتے ہیں ان کیاں اس رات کی کوئی خاص فضیلت نہیں نظر آتی اس رات کو ایک عام رات کی طرح ہی سمجھا جاتا ہے البتہ عبادات میں کوئی اشکال نہیں ہے اگر کوئی شخص عام راتوں میں بھی تحاجد پڑھتا ہے اس رات بھی پڑھے گا تو اس کے لیے وہی نتیجہ اور وہی عجر ہوگا جو عام راتوں کا ہوتا ہے احباب یا اہلِ حدیث احباب کے نزدیک وہ روایت اور وہ تمام روایتیں جو اس رات کی فضیلت میں آئیں ہیں کمزور اور ضعیف سمجھی جاتی ہیں میں یہاں اپنے دوستوں اور سننے والوں کو واضح کرتا چلوں ہمارے متعلق کے مطابق ضعیف روایت منگھڑت روایت نہیں ہوتی ضعیف روایت موضوع روایت بھی نہیں ہوتی یہ روایت ہوتی ہے یعنی حدیث ہوتی ہے البتہ اس کے راویوں کی صحت کے اوپر اعتبار کم ہوتا ہے یعنی حافظہ یا پھر ان کا غیر معتبر ہونا کسی بھی طور سے روایت کو ضعیف بنا دیتا ہے مگر فضائل کے اعتبار سے ضعیف احادیث بھی معتبر سمجھی جاتی ہیں یہ وہ تھوڑا سا متعلق ہے جو میں نے اپنے سننے اور چاہنے والوں کے درمیان رکھا ہے اس لیے کہ یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم تمام مسالک اور تمام مکاتب تاکہ آپ ایک بہتر نتیجے کی جانب گامزن ہو سکیں جو لوگ اس رات نوافل کا احتمام کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے پوری شعبان میں عبادت کا خصوصی احتمام ہونا چاہیے پندروی شعبان کی رات میں یعنی چودہ شعبان کی شام سے پندرہ شعبان کی صبح تک نوافل کا خصوصی احتمام ہوا چاہتا ہے ایک روایت میں خصوصیت کے ساتھ اس رات میں نفل پڑھنے کا اندیا ملتا ہے نفل نماز کے ساتھ مناجات کا بھی احتمام کیا جائے مناجات کا مطلب ہوتا ہے چپ کے چپ کے بات کرنا یعنی اس رات میں خاص طور پر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوں اور اپنے رب سے استخفار کریں اپنے لیے اور اپنوں کے لیے دعائیں مانگیں خود دوسرے لوگوں کو ماف کریں اور دوسروں سے مافی مانگیں مشکلات پر صبر کریں حوصلہ رکھیں ہر زندگی کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے آفیت طلب کریں مقادر مطلق ہے اور اگر اس رات سے نکلنے والے دن کی جانب روزے کا احتمام کیا جائے تو یہ سونے پہ سہاکہ ہوگا مختلف روایات کے مطابق حضور سید والا جاند عالم محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ شریف علیہ سلام کو نصیت فرمائی کہ ہر مہینے کے آغاز میں نصف میں اور انتہا میں روزے رکھے جائیں یہ نوافل روزے ہوا کرتے ہیں لہٰذا اس رات سے نکلنے والے دن میں روزہ رکھنا انتہائی موت پر اور سعادت کا درز دیتا ہے ایک اور روایت کے مطابق احم المومنین فرماتی ہے ایک رات میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا مائے آپ کی تلاش میں نکلی تو آپ مجھے جنت البقی میں نظر آئے نبی کریم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی شابان کی پندھرویں رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے پس قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے سبحان اللہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان بخشے ہوئے لوگوں میں قرار دے اس رات پہ اختلاف رکھنے والے دوست ہمیشہ اصحاب رسول کے معمولات جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کا استفسار یہ ہوتا ہے کہ کیا اصحاب رسول میں سے کسی نے اس رات کو اسی طرح سے منایا ہے اس کا جواب نفی میں ہی آتا ہے یعنی ایسی کوئی روایت اب تک نہ پہنچ سکی کہ جس میں یہ ثابت کیا جا سکے کہ اللہ کے رسول کے علاوہ اصحاب رسول میں سے واضح طور پر کسی نے اس رات کو اس طرح سے منانے یا منائے جانے کی تاقید کی ہو البتہ بزرگان دین کے معمولات ہمارے سامنے ہیں حضرت سیدنا خالد بن مہدان حضرت سیدنا لقمان بن عامر اور دیگر بزرگان دین شابان المعظم کی پندروی رات اچھا لباس پہنا کرتے خوشبو سرما لگایا کرتے اور رات مسجد میں جمع ہو کر عبادت کیا کرتے تھے یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز بھی شب برات میں عبادات میں مصروف رہا کرتے تھے اہل مکہ کے معمولات بھی کچھ اسی طرح سے ہیں تیسری صدی حجری کے بزرگ ابو عبداللہ محمد بن اسحاق فاقہی فرماتے ہیں جب شب برات آتی تو اہل مکہ کا آج تک یہ طریقے کا چلا آ رہا ہے کہ مسجد حرام تشریف لایا کرتے نماز ادا کیا کرتے تواف کیا کرتے اور ساری رات عبادات اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے ان میں سے بعض لوگ سو رکت نفل نماز ادا کرتے اور بعض ہزار رکت ہر رکت میں سور فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سور اخلاص بڑھا کرتے زمزم شریف پیتے اس سے غزل فرماتے اور اس سے اپنے مریضوں کیلئے محفوظ کر لیتے اس رات میں ان عامال کے ذریعے خوب برکتیں سمیٹنا اہل مکہ کا معمول ہے ایک روایت کے مطابق یہ مہینہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے درود پاک پڑھنا افضل ترین عامال میں سے ہے ماہ شابان المعظم کو درود پاک پڑھنے کا مہینہ کہا گیا ہے چنانچہ امام قسطلانی نے رحمت اللہ علیہ چنانچہ امام قسطلانی نکل فرماتے ہیں بے شک شابان کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے واضح رہے کہ جب بھی اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ کریم پر درود پڑھا جائے ساتھ میں ان کی آل پاک پر بھی درود و سلام پیجھا جائے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وآلہ